موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے زامی نئے ارداز اسلامی نظامی سے ایک کے ساتھ اللہ's ہیل سسٹم میں آپ کا مزبان آپ کا طبیب آپ کا مولیج حبلسٹ نیشنپیلتک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید دوستو آج بسم مہروی میں جو آپ سے بات ہونے جاری ہے وہ بہت ہی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہوا ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے بڑی گمبیر شکل اختیار کر چکا ہوا ہے اور دوستو وہ مسئلہ کیا ہے کہ تھارا لاکھ پاکستانی بچوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں اس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ اس کو بہت سے سنیے گا اور پھر توجہ دیجئے گا یہ وہ تھارا لاکھ ہمارے پاکستانی بچے ہیں جن کے زندگی خطرے میں اور یہ وہ بچے ہیں جو آگے چل کر ہمارے ملک کا ہم سب کا سرمایہ بھی ہیں اور ملک کی باگ دوڑ ان کے ہاتھ میں بھی آنے والی ہے سو آج ہم بزمہ میرے بھی میں یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ تھارا لاکھ پاکستانی جو بچے ہیں ان کی فلاح کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ بچے ہمارے اور ان کی زندگیاں جائے وہ خطرے میں کیوں ہیں اٹھارا لاکھ پاکستانی بچوں کی زندگیاں بچے آپ کے گھر میں بھی ہیں اور بچے میرے گھر میں بھی ہیں آئیے ملک کر ذرا اس کو سوچتے ہیں اور اس ویڈیو کو ذرا دیکھئے اور پھر سوچئے کہ ہم سب کو ملک کر جو ہے استماعی طور پر کیا کرنا چاہئے دوستو کبھی ہم بچے تھے اور اپنے والدین کی زندگی کا محور تھے اور آج ہم والدین ہیں تو ہماری زندگی اپنے بچوں کے گرد گھوم رہی ہے لیکن ہمیں اس محور کو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں تک وسیع کرنے کی بھی اشرت ضرورت ہے کیونکہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتے یہ سوچ یقینا ہر باشعو کی ہے لیکن کیا کریں کہ ہم میں سے اکثر اپنی ذات کے حسار سے باہر نہیں آ پاتے اپنے بچوں کے لیے تو وہ اسمات سے تارے توڑ کر لانے کو بھی تیار ہیں لیکن اپنے ارد گرد موجود دیگر بچوں کے حقوق سے اتنے ہی بے پرواہ ہیں اور اس بے اتنائی کی بہت ساری مثالیں ہمارے آس پاس موجود ہیں یہ ہماری لاپروائی کی انتہائی ہی تو ہے کہ ہم آج تک یہ تیر نہیں کر پائے کہ ملکی سطح پر عمر کے کس گروپ کی عبادی کو بطورے بچہ تسلیم کیا جائے گا کیونکہ مختلف ملکی قوانین میں بچوں کی عمر کی حد کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ اور 1973 یعنی 1973 کے آئین کو ہی لے لیجئے جس میں واضح طور پر بچہ کی کوئی تعریف موجود نہیں The Institute for Social Justice کی ایک دستویز کے مطابق قانون ساس اور قانون کی تشریح کرنے والے اس حوالے سے آئین کے آئین کے آرٹیکل 2 اور 25A کا ریفرنس دیتے ہیں آرٹیکل 2 کے مطابق کوئی بھی بچہ جس کی عمر 14 سال سے کم ہوگی وہ کسی فیکٹری کان یا اور کسی بھی قسم کی ختمناک ملازمت بھی نہیں کر سکتا جبکہ آئین کا آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو مست اور لازمی تعلیم معیق کرے اس کے علاوہ بچپن کی شادی پر پابندی کے ایکٹ 1929 1929 جس میں 1981 میں ترمیم کی گئی کہ سیکشن 2A کے مطابق بچہ سے مراد وہ فرد ہے جو اگر مرد ہے تو اس کی عمر 18 سال سے کم ہو اور اگر خاتون ہے تو 16 سال سے کم عمر ہو اس طرح سندھ چلڈرن ایکٹ 1995 کے سیکشن 5 میں 16 سال تک کی عمر کو نہ پہنچنے والے کو بچہ قرار دیا گیا دسند چائلڈ پروٹیکشن ایتھارٹی ایکٹ 2011 کی سیکشن 2G اور خیبر پختون خان چائلڈ پروٹیکشن ویلفر ایکٹ کی سیکشن 2D میں بچوں کی عمر 18 سال ہے دی ویسٹ پاکستان ویکسینیشن آرڈیننس 1958 سیکشن اے کے مطابق 16 سال تک کی عمر کو نہ پہنچنے والا فرد بچہ کہلائے گا The Juvenile Justice System Ordinance 2000 کے سیکشن 2 میں 18 سال تک کی عمر سے کم کو بچہ کہا گیا The Rebellion Act 1890 یعنی 1890 کے سیکشن 131 کے مطابق 12 سال سے کم عمر کو بچہ کہا گیا ہے The Punjab Destitute and Neglected Children Act 2004 کہ سیکشن 3 1 E کے مطابق 18 سال سے کم عمر کو بچہ قرار دیا گیا ہے The Factories Act 1934 تمید شدہ 1997 کی سیکشن 2 C میں 15 سال سے کم عمر فرد کو بچہ مانا گیا ہے The Minors Act 1923 کی سیکشن 3 C بچہ کے لئے عمر کی حد 15 سال قرار دیتی ہے The Shops and Establishment Ordinance 1969 کی سیکشن 2 3 ایسے فرد کو بچہ کہتی ہے جس کی عمر 14 سال سے کم ہو اس کے علاوہ کئی ایک اور ملکی قوانین میں بچوں کی عمر کی حد کا تائیون ایک دوسرے سے مختلف ہے جبکہ بیرون قوانی سطح بار اقوام متحدہ نے 18 سال سے کم عمر ورد کو بچہ تسلیم کیا ہے تو دوستو بچوں کی عمر کے گروپ کا تائیون دراصل وہ بنیادی پیمانہ ہے جس کی مدد سے کوئی بھی ادارہ بچوں کی اقو کی ادائی کے سلسلے میں مؤثر منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن ہم ابھی بھی اس پیمانہ کے تائیر میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پائیں اور ہماری انفرادی اور اجتماعی روایتی کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ ہمارے بچوں کی ایک بڑی تدار مسائب اور محرومیوں کی چکی میں پس رہی ہے یہ لفاظی نہیں حقیقت ہے کیونکہ اگر ہم اقوام متحدق کے بچوں کی حوالے سے مقرر کردہ ایج گروپ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ملکی عبادی میں بچوں کی عبادی کا تناسب دیکھیں تو دوزار پندرہ دار پاکستان کی 42 فیصل عبادی کی عمر 18 سال تک ہے اور وطن عزیز اس حوالے سے دنیا بر میں 81 نمبر یعنی 61 نمبر پر ہے جبکہ تدار کے لحاظ سے دنیا بر میں بچوں کی پانچ بڑی تدار کا حامل ہے جو 8 کروڑ 26 لاکھ سے زائد ہے لیکن دوستو اس کسیر عبادی کی فلاو بیبود کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب چند بنیادی پیلوں کے جائزہ سے لیا جا سکتا ہے مثلا تعلیم کو لے لیں یہ ایک تکلیف دا حقیقت ہے کہ پاکستان میں پرائمری سکول جانے والی عمر کے صرف 57 فیصد بچے یعنی 57 بچے جو سکول میں داخل ہوتے ہیں اور پرائمری سطح میں داخل ہونے والے بچوں کا بھی عزیزہ اپنی پرائمری تعلیم مکمل کر پاتا ہے اور جس طرح تعلیمی مدارج آگے بڑھتے ہیں داخلی کی شرح میں مزید کمی واقع ہوتی ہے پاکستان سوشل انڈ لیون سٹینڈرڈ میئرمنٹ سروے یعنی دوزار تیرہ اور چودہ کے مطابق ملک میں دس سے بارہ سال کی عمر کے میز اکھی فیصد بچے میڈل کی سطح کی تعلیمی اداروں میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح میٹر کی سطح میں داخل ہونے والے بچوں کی شرح صرف چودہ فیصد پاکستان سے جو یونیسکو کی ایڈوکیشن فار آل گلوبل مانیٹرنگ ریپورٹ دوزار پندرہ کے مطابق دوزار بارہ تک تریپن ڈاک ستر ہزار تھی اور مزید یہ بدقسمتی کہ اس تدار میں کمی کی بجائے اضافہ ہو چکا ہے اور یہ پاکستان ایڈوکیشن فار آل ریپورٹ دوزار پندرہ کے مطابق ستارٹ لاکھ تک پہنچ چکی ہے سکولوں سے بھار بچوں کی بڑی تداد کا دوہا اپنی جگہ لیکن سکول جانے والے بچوں کو بھی مختلف طرح کے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں سکول کے مارت نہیں تو کہیں چار دیواری غائب کہیں پینے کا ساف پانی نہیں تو کہیں بجلی نہیں اور کہیں بیت الخلاص جیسی صورتوں سے آری سکول ہماری غفرت کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس کے نامہ سکولوں کی مارتوں سے جڑا ایک اور مسئلہ چیخ چیخ کر ہماری توجہ اپنی جانم مبزول کروا رہا ہے اور سرکاری سکولوں کی مقدوش صورت آل جس کی وجہ سے پاکستان کے پرائنری سے لے کر ہارش کنڈی تک کے سولہ ہزار تین سو اسی تنیمی داروں کی بیلڈنگ کو خطرناک قرار دیا جا چکا ہے وزارت تنیم پریننگ سٹینڈرڈز ان ہائر ایڈوکیشن کی نیشنل ایڈوکیشن مینیجمنٹ انفرمیشن سسٹم اکیڈمی کی ریپورٹ پاکستان ایڈوکیشن سٹیٹیٹکس دو دار تیرہ اور چودہ کے تجزیہ یعنی انیلیسس کے مداوئے پاکستان یعنی پنجاب سندھ خرپختون خان گلوچستان ازار جمہ و کشمیر اور اسلامباد کے مجموعی طور پر دس اشاریہ بانوئے فیصد سرکاری تعلیمی دارے جو پرائمری میڈر ہائی اور ہائی اسکنڈری کی سطح کے عامل ہیں جو کسی بھی وقت حادثہ کا باعث بن سکتی ہیں ریپورٹ کے مطابق ان چار سطحوں کی سرکاری تعلیمی داروں میں پنجاب سندھ خیبر پختون تر ہزار سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں جبکہ ان تعلیمی داروں کی کل تدار ایک لاکھ انچاس ہزار نو سو ایک آون ہے یعنی آستر ایک سو گیارہ بچے فی تعلیمی ادارہ زیر تعلیم ہیں یوں لگ بگ اٹھارہ لاکھ بچے ایسے سکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں جن کی مارتیں خدا نہ خاصتہ کسی بھی وقت علمی کا باعث بن سکتی ہیں اپنی ذات کے اس میور سے باہر آنے کو تیار نہیں جو صرف ان کے اپنے بچوں کے گرد گھومتا ہے چونکہ ان کے بچے ایسے سکولوں میں زیر تعلیم نہیں کہ جن کی مارتوں کو مقدوشی کے حامل سکولوں میں جو کبھی بھی گر سکتے ہیں اپنی علم کی پیاس بجانے میں جاتے ہیں یقیناً وہ بچوں کی خیریت سے گھر پہنچنے پر روز جیتے اور بچوں کو سکول بھیج کر روز سولی پر نٹک جاتے ہیں اس طرح اگر صحت کے شعبے کی کارلگردی پر نظر سے بچانے کے لیے مختلف جو ہماری صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں اور جو ہماری غزہ ہیں اور جو ہمارے زندگی کرنے کا طریقہ جو سسٹم اور وی آف لائف اللہ نے ہمیں قرآن میں دے رکھا ہے ہم ان سے ان کو روشناس کروائیں اور سرکاری اور غیر سرکاری داروں میں اس طرح کی جو ہے ہیلت ایڈوکیشن ایویرنس پروگرام جو ہے ان کو جاری اور ساری کرنے کی کوشش کی جائیں لیکن کہیں بطور والدین ہم ناپروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں متعلقہ دارے سستی اور نااہلی کی مجسم صورت بن جاتے ہیں اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان میں بارہ سے تئیس مار تک کی عمر کی صرف اٹھابن فیصد بچوں کو جو ہے وہ سہل کی پروپر صحیح سہولتیں جو ہیں میسر ہیں ریکار کی بنیاد پر مرتب کردہ ان اداد و شمار کی روشنی میں بلوشستان کے بچے سب سے کم تر شرعہ حامل ہیں جہاں ایک سے دو سال کی عمر کے درمیان کے صرف سائیس فیصد بچے جو ہیں ان کو صحیح کے مختلف پروگراموں سے مستفید ہوتے ہیں شاید یہی بجائے کہ پاکستان پانچ سال سے کم عمر بچوں کی شرعہ حواد کے آرمی درجہ بندی میں تئیس نہیں دیکھ پاتے اور دنیا سے مو موڑ لیتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اسی طرح پانچ سال سے کم عمر کے صرف چونتیس فیصد بچوں کا پدائشی اندراج ہوتا ہے جو کہ ایک بار پھر والدین اور مطلقہ اداروں کی ذمہ داری پر سوالی نشان اٹھاتا ہے اب اگر بچوں کی نشنمہ کے لیے ان کی غزائیت کی صورت حال کا جائزہ لیں تو جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ ایک اور رنج کی قیفیت کا باعث بنتے ہیں یونی صاحب کی ریبورٹ دی سٹیٹ آف دی وارڈ چلڈرن دوزار پندرہ کی مطابق پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر کے 32 فیصد بچوں کا وزن ان کی عمر کے حساب سے کم ہے اسی طرح 45 فیصد بچے اپنی عمر کے دبار سے پستا قد اور 11 فیصد کا وزن ان کے قد کے لحاظ سے کم ہے بچوں کے اس نیوٹریشنل سٹیٹس کی معاشی اور معاشرتی وجوہات کی ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے روجانات ہیں عربی دارہ اتفال کے مضام پاکستان کے 6 ماہ سے کم عمر بچوں کے 38 فیصد کو صرف اور صرف ماں کے دودھ کی نعمت میسر آتی ہے جبکہ دو سال تک صرف دیگر خوراک کے ساتھ ساتھ ماں کا دودھ کیونکہ تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ پدائش کے بعد ماں کا پہلا دودھ جسے کولیسٹروم کہتے ہیں وہ بچے کی صحت زندگی اور نشو نما کے لیے نہایت ضروری ہے بلکہ یہ بڑھاپے تک اس کا ساتھ دیتا ہے لیکن اکثر اسے خراب گندہ دودھ کہہ کر ضائع کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بچے کی بدائش کے ایک گھنٹے کے اندر اندر صرف اٹھارہ فیصد بچے ماں کا دودھ پی جاتے ہیں اس کے علاوہ بچے کی زندگی کے پہلے چھ ماہ تک اسے صرف اور ماں کا دودھ ہی دینا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ ماں کی اپنی صحت ہے جو بار بار کے عمل مناسب خوراق اور نو عمری میں کی جانے والی شادی سے متاثر ہوتی ہیں کیونکہ ابھی لڑکی کی اپنی نشد ماں کا عمل جاری ہوتا ہے کہ وہ نو عمری کی شادی میں کے بعد ماں بن جاتی ہے جس سے زچہ بچہ دونوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے کم وزن کم زور اور ماں ان کی کمی کا شکار ہوتی ہیں اور بچے کو اس کی ضرورت کے اپنا دودھ نہیں بڑاتی جس کے باعث بچہ مزید کم زور صحت کا حامل ہوتا ہے کم سنی کی شادی بچپن کی ایج فیصد کی شادی کے وقت عمر اٹھالہ سال سے کم تھی جبکہ تین فیصد کی پندرہ سال سے بھی کم تھی اور جو عمر میں نے آپ کو اس کے گروپ کی آٹھ فیصد شادی شدہ خواتین کا پہلا بچہ اٹھالہ سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہو چکا تھا مائرین کا تو ایسی سوڑیا میں پیدا ہونے بچہ کیونکہ سہت مند اور تدرست ہو سکتا ہے وہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہی مختلف بیماریوں کی گریفت میں آکر یا تو فوت ہو جاتا ہے یا پھر جسمانی اور ذہنی مختلف قسم کی کمزوری اور بیماری وں پر شکار رہتا بچوں کی جسمانی اور دماغی کمزوری کا ایک اور گہرہ تعلق ماہرین ان پر کسی بھی قسم کا تشدد یا ان کے ارد گرد محور میں تشدد کی موجودگی کو بھی قرار دیتے ہیں کیا ہمارے گھر تشدد سے مبرہ ہیں کیا ہمارا معاشرہ تشدد سے پاک ہے کیا ہمارے سکولوں میں مار نہیں پیار کے اصول کا اترام کیا جاتا ہے تو سور کے واقعہ کے بعد ہر زی شعور اب بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا ہمارا معاشرتی مہور بچوں کے لیے محفوظ ہے برکس سیدھے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بچوں کے ساتھ بات فنڈی کا جرم موجود ہے اور دودہ چودہ میں تین دار پانچ سو آٹ کیسز اور اس کے بعد یہ تداد بہت تیزی کے ساتھ پھر اوپر کو بڑھتی چلی گئی اور ملک بر کے میڈیا میں رپورچ ہوئے ساحل نامی غیر سرکاری تنظیم کی پاکستان کے ستر قومی علاقائی اور مقابی اخبار نے شایع شدہ خبروں کی بنیاد پر مرتب کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال میں ملک بر میں ہر روز دس بچے جنسی حوص کا نشانہ بنے بچوں کے ساتھ جنسی بسلو کی ان کی شخصیت پر گیرے منفی نقوش چھوڑ جاتی اور اجتماعی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کی طرح باقی بچوں سے بھی پیار اور ان کے حقوق کا اترام کریں تاکہ کل ضمیر کی کوئی خلش آپ کو اپنا قیدی نہ بنا لے تو دوستو یہ تھا کہ ہمارے پاکستانی 18 لاکھ بچے جو ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہیں اور ان کی زندگیاں دیا وہ کس قدر خطرے میں ان باتوں پہ گھور کرنی کی ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں مہربی ٹی وی اور میں آپ کو مذبان آپ کو معالج آبالیس نیچوپیتھنگ ڈاکٹر جمیر مہربی بزنے مہربی کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں پھر ایک نئے محسوس کے ساتھ اللہ آمین آسر موسیقی موسیقی